موسیقی پیر چھے مائی سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سی پیک روٹ پر فوجی اہلکار کو نشانہ بنایا بی ایل ایف بلوچستان جبری گمشدگیاں جاری تربت سے ایک شخص فورسس کے ہاتھوں لا پتا بلوچستان مختلف حدثات و واقعات میں آٹھ افراد لاکھ پانچ زخمی پاکستان کو سنجیدگی سے فلائی ریاست بنانے کی کوشش نہیں کی گئی اختر منگل خیبر پختونخوا پاکستانی فورسس پر مختلف حملوں میں کہی اہلکار ہلاک و زخمی افغان مذاکرات جمعوت کا شکار ہو گئے ہیں طالبان امریکی پابندیوں کے باوجود میزائل سسٹم روس سے خریدیں گے ترکی شام روسی بمباری سے سات شہری ہلاک آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرند کے ترجمان گوہرام بلوچ نے سی پیک روٹ پر پاکستانی فوج کے ایک مورچے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز چار بجے کیچ میں ہوشاب اور بالگتر کے درمیان میں بی ایل ایف کے سرمچاروں نے سی پیک روٹ پر قائم پاکستانی فوج کے ایک مورچے پر خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملے کیا جس میں ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے کیج کے علاقے تربت سے پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت دل پل ولد مزار کے نام سے ہوئی ہے آواران کے علاقے جھاؤ کے مرکزی بازار میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے ہلاک شخص کی شناخت حارون ولد میرو سکنہ سورگر جاؤ کے نام سے ہوا ہے قتل کی محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں کوہلو کے علاقے فیض محمد قلی میں زمین کے تنازے پر دو گروہوں میں فائرنگ سے ایک آیاز زرکون نامی شخص جام بہک ہوا ہے جبکہ خواتین اور بچوں سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کا واقع زرکون قبائل کے دو زیلی شاخوں کے درمیان ہوئی ہے شال میں مغربی بائی پاس پر منگل آباد کے قریب ایک تیز رفتار کو گھاڑی سے ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں تین افراد جام بہک ہوئے ہیں حادثے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جسے کوئٹا کے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے بولان میں پیر غیب پکنک پوائنٹ پر پکنک مناتے ہوئے خوزدار کا رہائشی ایک طالب علم پانی میں ڈوب کر جام بہک ہوا ہے جس کی شناخت ایجاز کریم کے نام سے ہوئی ہے کوئٹا میں سریاب روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بہک ہوا ہے جس کی شناخت نظام الدین کے نام سے ہوئی ہے جو اپنے دکان پر بیٹا ہوا تھا بعد ازاں سریاب روڈ پر ہی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے نظام الدین کی بیوی کو بھی قتل کر دیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے آج تک سنجیدگی سے کوششیں نہیں کی گئی اور نہ ہی عوام کے خوشحالی کے لیے سوچا گیا یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان کے لوگ زندگی کے جس کرب اور کٹن دور سے گزر رہے ہیں وہ حالت بیان کرنے کے بھی قابل نہیں انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے بلوچستان کو کرایا کا مکان سمجھ بیٹا ہے معلوم نہیں ان میں بلوچستان کے عوام کو انسان سمجھنے کا اعتبار کب آئے گا انہوں نے کہا کہ بلوچستان گلستان کی مانند ہے تاہم اس کی مثال ایسا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اپنے ہی لوگوں نے اس صوبے پر ہاتھ صاف کیا ہے اور بلوچستان کے عوام کی بدحالی و دکھ درد یہاں کے رہنے والے بہتر سمجھ سکتے ہیں اختر منگل نے کہا کہ حکمرانوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور ملکی وسائل منصفانہ انداز میں تقسیم کرنے ہوں گے دوسری طرف وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان نے بی ایم پی منگل کے سربراہ سردار اختر منگل کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حکومتی یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں کیوں کہ حکومت کا حصہ ہو کر تنقید کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں جام کمال نے کہا کہ انہوں نے چھے نقاط پیش کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر نقاط جائز ہیں جس پر ہماری حکومت بھی گامزن ہے جام کمال نے مزید کہا کہ سردار اختر منگل حکومت سے علائدہ ہو کر کھل کر حکومت پر تنقید کرے یا تو پھر حکومت میں شامل ہو کر ہی بلوچستان کے مسائل حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں خائبر پختوں خواہ میں شمالی وزیرستان کے تحصیل دتخیل کے علاقے شوال میں ایک فوجی چیک پوسٹ کے قریب بیٹھے پاکستانی فوجی اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں چار اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں دوسری جانب اسی پوسٹ پر پانی لے جانے والی ایک فوجی اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے ان واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے دوسری طرف دتخیل ہی میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف دتخیل ہی میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں سرکاری حکام نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں سپائی آصف جام بہک اور تین اہل کا فقر وقار اور ارسلان شدید زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں جہلم کے مقام پر جی ٹی روڈ پر ایک مسافر وین میں اچانک آگ لگنے سے آٹھ مسافر جھلس کر جام بہک اور چار شدید زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ذرا کے مطابق جہلم میں جی ٹی روڈ پر تراکئی ٹول پلازا کے قریب لاہور سے راولپنڈی جانے والے مسافر وین میں آگ بھڑک اٹھی وین میں ٹوٹل سولہ مسافر سوار تھے جن میں سے آٹھ کو بچا لیا گیا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے افغان صدر اشرف غنی نے ٹیلی فونک رابطہ کر کے خطے میں آمن و سلامتی اور خوشحالی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی سے کہا ہے کہ طویل تنازع نے افغانستان کو غیر مستحق کم کیا ہے لیکن پاکستان افغانستان کو اپنا برادر اور دوست ملک سمجھتا ہے عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کی ہے افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں پولیس ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے کے بعد مسلح افراد اور افغان فورسز کے درمیان جڑپ ہوئی ہے جس میں متعدد سیکورٹی حلکار ہلاک ہوئے ہیں سیکورٹی ذرائع کے مطابق پل خمری میں پولیس ہیڈکوارٹر کے قریب حملے کا آغاز ایک بھم دماکے سے ہوا اس کے بعد مسلح لوگوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی جس میں سات اہلکاروں سمیت چودہ افراد ہلاک اور چالیس کے قریب زخمی ہوئے ہیں اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان افغانستان نے قبول کی ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات فوجی انخلاق کے معاملے پر اتفاق نہ ہونے کے باعث جمعوت کا شکار ہو گئے ہیں واضح رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دار الحکومت دوہا میں امن مذاکرات کا چھٹادہ اور جاری ہے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ امریکہ فوجی انخلاق بنیادی معاملے پر گفتگو سے گریز کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غیر ملکی افواج کے انخلاق معاملے پر ایسے ٹائم ٹیبل پر معاہدہ ہو جائے جو دونوں فریقین کے لئے قابل قبول ہو لیکن ابھی تک یہ معاملہ ممکن نہیں ہو سکا ہے ایران کے نائب وزیر برائے تیل امیر حسین زمانیہ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ کے غیر قانونی پابندیوں سے بچنے کے لئے گری مارکیٹ میں تیل فروخت کرنے کی غرض سے تمام وسائل بروئی کار لا رہا ہے اور انہوں نے تمام ملکی وسائل کو متحرک کیا ہے اور گری مارکیٹ میں تیل فروخت کر رہے ہیں مگر انہوں نے اس گری مارکیٹ سے متعلق مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں ایک کار پر اہدافی فضائی حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس میں سوار حماس کی کمانڈر حامد احمد عابد قدری جام بحق ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حامد احمد عابد ایران سے غزہ میں مسلح فلسطینی گروپوں کو رکوم فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے واضح رہے اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو نے اتوار کو غزہ کی پٹی سے فلسطینی مذاہمت کاروں کے فائر کیے جانے والے راکٹوں کے جواب میں اسرائیلی فوج کو تباہ کن حملوں کا حکم دیا تھا گزشتہ روز غزہ پر اسرائیل کی گولہ باری اور فضائی حملوں میں چار ماہ کے بچے اور حاملہ خاتون سمیت انیس فلسطینی جام بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے جبکہ جمعے سے جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاک فلسطینیوں کی تعداد چوبیس ہو گئی ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے حماس کی جانب سے پانچ سو سے زائد راکٹ فائر کیے گئے جس کی زد میں آ کر چار شہری مارے گئے ہیں جس کے جواب میں غزہ میں دو سو پچاس ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے ہیں دوسری جانب ایک خبر ایجنسی کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے مصر نے سالسی کا کردار ادا کیا ہے اور فلسطینیوں مصری حکام نے اس کی تستق بھی کی ہے تاہم اسرائیل کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے ترکی کی نائب صدر فواد اکدے نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کی پابندیوں کے آگے جھکے گا نہیں بلکہ روس سے میزائل دفاعی نظام ضرور خریدے گا فواد نے کہا ہے کہ اس زمان میں امریکہ کی تشویش بلا جواز ہے اور روس سے اس چار سو میزائل دفاعی نظام کی ڈیلیوری کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جب ترکی کوئی سمجھوتا کرتا ہے تو وہ اس کی پاسداری کرتا ہے اور ہم نے یہ سمجھوتا کیا تھا اور اس کے تحت بعض رکوم بھی ہم ادا کر چکے ہیں شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ عدلب گورنری میں روسی فوج نے اتوار کے روز ایک اسپتال پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں اسپتال کو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے اور اسپتال میں مریضوں کو طبی سرویسز کی فراہمی بھی معتل ہو گئی ہے دوسری طرف روسی فوج کی طرف سے عدلب میں مختلف مقامات پر کیے گئے حملوں میں کم از کم سات شامی شہری مارے گئے ہیں روس کی فضائی کمپنی ائر فلوٹ کے ایک جہاز میں فضاء میں بلند ہونے کے فورم بعد آگ بھڑک ہٹی ہے جس کے باعث جہاز میں سوار اکتالیس مسافر ہلاک ہو گئے ہیں اس واقعے کے بعد جہاز کو ماسکو کے ہوای اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہے البتہ دیگر سائنتیس مسافروں کو بچا لیا گیا ہے اقوام متحدہ نے ماہ رمضان کے آغاز پر لیبیا میں انسانی بنیادوں پر ایک ہفتے کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے لیبیا کی قومی فوج دار الحکومت ترابلس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے چار ہفتوں سے مار کا آرائی میں مصروف ہے لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ تمام متحارب فریقوں سے انسانی بنیادوں پر ایک ہفتے کیلئے جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ جنگ بندی قابل توسیح ہو اس دوران تمام فریقین ہر طرح کی عسکری کاروائیوں کو روک دینے کا عظم کریں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ پتا ہے اگر آپ ہمارے نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ 其实 طرح کی خودتا ہے ٹھیک ٹھیک